اسلام علیکم کیونکہ ہم سب ہی نے سنا ہے میں نے کہا ہوں آپ لوگوں کے لئے 90 days کا انگلیس پیکنگ چلا اس چلے میں ہم 90 days کے اندر اندر آپ کو سکھائیں گے کہ zero سے کیسے سٹارٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے without any hesitation کسی بھی ججگ کے بغیر آپ frequently اور smoothly کس طریقے سے آپ انگلیس بول سکتے ہیں چاہے وہ interview ہو کوئی بھی آپ نے presentation دینی ہو آپ وہاں پہ کس طریقے سے frequently انگلیس بول سکتے ہیں تو without wasting our time سٹارٹ کرتے ہیں اپنا انگلیس پیکنگ کے 90 days کے چلے کا day 1 آج کے day 1 میں سب سے پہلے ہم discuss کریں گے phonic sounds alphabet کے جو phonic sounds ہیں ان کو کس طریقے سے pronounce کیا جاتا ہے اور ان کی غلط pronunciation ہم کس طریقے سے کر جاتے ہیں اور اس کی صحیح pronunciation کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے جو alphabet ہے وہ ہے A A کے sound کس طریقے سے pronounce کیا جاتا ہے different words میں ہم وہ ان کی examples دیکھیں سب سے پہلے ہے alone اور agree یہاں پہ A کا sound جو ہے وہ A ہے alone agree یہاں پہ next ہے start and after start میں A کا sound ہے A یہاں پہ A تھا یہاں پہ A start art after after یہاں پہ لپسنگ ہے اس کو آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کی جو pronunciation وہ اچھے طریقے سمجھ آ جائے گی next ہے tal ta al a fal a یہاں پہ sound آیا ہے a کا اس کے بعد dare یہاں پہ sound آیا ہے dare اور rare دے ar رے ar یہاں پہ A کا sound ہے dare rare یہ sound ہے dare اور rare کے اس کے بعد ہے b b جو ہے وہ ہمیشہ ba کا sound دیتا ہے جیسا ball ball tab اب یہاں پہ b کا sound جو ہے وہ ba کا ہمیشہ آتا ہے اور یہ second جو word ball یہ ball نہیں ہے اس کو ہمیشہ ball پڑھنا ہے یہ ہے ball ba کا sound ہے اور next tab tab میں بھی b جو ہے وہ ba کا sound دے رہا ہے next ہے c c کی دو different pronunciation ہے ایک جس پہ وہ خ کا sound دیتا ہے اور college actor back cat یہاں پہ خ کا sound ہے اب یہاں پہ sir کا sound کب دیتا ہے جب c جو ہے وہ e i اور y سے پہلے آ جاتا ہے یا اس کو آپ ایسے سمجھ لیں اگر c کے بعد آپ کا e i یا y alphabet آتا ہے تو اس میں آپ کا c ہے اس کا sound sir کا ہوتا ہے خ کی بجے تو یہاں پہ آئے گا century center price cement یہاں پہ آپ دیکھیں تو c کے بعد e یہاں پہ بھی price میں c کے بعد e ہے تو یہاں پہ c کا sound sir کا pronounce کیا جائے گا اس کے بعد i اگر آجائے تو یہاں پہ city circle circle i بعد میں آیا ہے c کے بعد میں یہاں پہ sir کا sound produce کیا جا رہا ہے اس کے بعد c l circle میں l سے پہلے c کا sound ہے وہ pronounce کیا جائے گا اس کے بعد آجاتے ہے y سے پہلے آجائے bicycle cylinder اب یہاں bicycle میں y c کے بعد ہے اور c cylinder میں c c کے بعد ہے تو c کا sound sur pronounce کیا جائے گا اس کے بعد d d کا sound جو ہے ڈال produce کیا جاتا ہے ڈال کو pronounce کیا جاتا ہے جیسے down under and dog یہاں پہ d کا sound ہے وہ pronounce کیا جاتا ہے اس کے بعد e میں different sounds ہیں جیسے eleven e eleven اس میں e ہے پہلا e کا sound ہے اس کے example ہے english کی یہاں پہ e کا sound ہے اس کے پرناؤنس کیا جا رہا ہے یہاں پہ meter میں e کا sound نہیں pronounce کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو دوسرے alphabets ہیں ان کو ملا کے word میں sound pronounce کیا جیسے یہاں پہ he she b میں he h sound she sh sound اور b b b کا sound تھا اسی طریقے سے meter meter میں m t اور r r کا sound ہے اس کو combine کر meter کا sound ہے pen میں pen pen یہاں پہ e کا sound آرہا ہے n اس میں e جو ہے وہ pen میں n کے ساتھ pronounce کیا رہا ہے یہاں enjoy ہے یہ word یہ e کا sound جو pronounce کیا جا رہا ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کو آپ enjoy نہیں پڑھیں enjoy نہیں یہ word اس کی pronunciation enjoy کی جاتی ہے enjoy اس کے بعد merchant enter یہاں پہ e کا sound pronounce کر رہا ہے to is silent sound اور اس کے بعد t اور r کو ملا کے sound pronounce کیا جا رہا ہے at the end of this word جیسے enter enter اس کے بعد f کا sound ہے f کا sound ہے ف pronounce کیا جاتا ہے جیسے fan film fantastic as simple it is اس کے بعد g کے دو sound pronounce کیا جاتے ایک girl اور ج girl کا pronounce جیسے simple ہے gift girl grab grain اس میں girl کا sound pronounce کیا جاتا ہے اس طریقے سے جیسے ہم نے example دیکھی ہے اپنا c کے sound میں اس طریقے سے g کا sound جو ہے وہ pronounce کیا جاتا ہے اگر g alphabet کے بعد ہمیشہ word میں e i ی y آئے تو وہاں g کا جو sound ہے یہ g کی بجائے g کا sound pronounce کر رہے اس کے بعد یہاں change ہے change arrange میں g کے بعد ہی ہے strange میں g کے بعد ہی ہے تو یہاں پہ g جو ہے as j pronounce کیا جائے گا g نہیں pronounce کیا جائے گا اس کے بعد magic magic میں g کے بعد آئی ہے اس کا mطلب g کی sound جو ہے جرافہ یہاں پہ آئی تھا جس کی وجہ سے g نہیں j ہے g یہاں پہ g کے بعد آئی ہے اس کا مطلب یہاں پہ j کی وجہ سے جی جی ہے ایک country کا نام ہے ایجپٹ تو یہاں پہ g کے بعد y آ رہا ہے تو جس کی وجہ سے جو جو کب اور کس کس طریقے سے sound pronounce کے جاتا ہے یہاں پہ h کا sound جو ہے ہ pronounce ہ 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 اگر یہاں پہ جی ہ ہ ہ پاس hello ہے اس میں e سے پہلے ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ h کا sound how pronounce کی جائے گا یہاں پہ جیسے hotel ہے hey جیسے ہم greetings کرتے ہیں hesitate میں h harsh میں h hospitality میں h ہے یہاں پہ اسی طریقے سوار بھی examples ہیں جن میں h کا sound how pronounce کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک simple سا sentence structure سے related اس کے بعد ایک simple سا rule ہے بنایا ہوا جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو before o یا after c w r یا g h اگر آتا ہے تو وہاں پہ h کا sound ہے وہ silent ہو گا for example before o i تو وہ silent ہو گا اب یہاں پہ r o سے پہلے h ہے یہاں پہ r h کا sound silent ہے honest میں اس کو ہم honest پڑھتے ہیں honest نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ o کی وجہ سے h کا sound ہے وہ silent ہو گیا chemistry here h h c کے بعد آ رہا ہے ہم نے اور e کو ملا کے k sound produce کیا جائے آ رہا ہے جس کی وجہ سے h silent ہو جاتا ہے i کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس different sounds for example side pride allied یہاں پہ i pronounce کیا جاتا ہے جیسے side میں i یہاں پہ higher تو آپ اس کا sound دیکھ سکتے ہیں کہ i here higher to یہاں پہ i sound pronounce کیا جا رہا ہے جیسے expire fire اور fire میں بھی ایسا یہ sit یہاں پہ i کی pronunciation وہ بہت short سی ہے جیسے sit میں still میں till میں جو i کا sound ہے ایک جھٹ کا type sit still until first first shirt یہاں پہ بھی sound جو ہے وہ i کا بلکل ایک short سا ہے بہت ہی ایک jerk type اس کے بعد j ہے j تو یہاں پہ l کا sound جو ہے just la کا ہی pronounce کیا جاتا ہے m کے sound جو ہے وہ ma ہوتا ہے جیسے money make mesmerize most یہ یہاں پہ mesmerize mes میں meme کا sound ہی pronounce کیا جاتا ہے م کا sound ہی ہے م rise میں بھی ma کا sound ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ m کا جو sound ہے وہ ہمیشہ ma ہی pronounce کیا جاتا ہے اس کے بعد n آجاتا ہے n کا sound na کا ہوتا ہے noon کے ساتھ na جیسے never noise entry knotty تو یہاں پہ n کا sound جو ہے وہ always na ہی pronounce کیا جاتا ہے only most only only or most یہاں پہ o کا sound جو ہے وہ o کا sound جو ہے وہ o آرہا ہے جیسے only sun اور money میں o کا sound جو m کے ساتھ مل کے an کا آرہا ہے جیسے sun money 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 میں من جو دیکھیں تو an an تو an جو ہے an o کا sound an کا sound pronounce کیا جاتا ہے جیسے sun money اس کے بعد option اور opportunity یہاں پہ o o کا sound آتا ہے o o اگر آپ دیکھیں تو آپ کے lips circle ہو رہے ہیں جیسے o option opportunity اس کے بعد کچھ words ایسے ہوتے ہیں جن میں double o آتا ہے تو double o کا sound کس طریقے سے پر use کیا جاتا ہے وہ wood wood book broom spoon مطلب آپ کے lips سرکل ہو جاتے ہیں اور o کا sound دیتا ہے جیسے wood 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 book broom and spoon یہاں پہ double آئے گا تو آپ کا sound o ka u آئے گا wood p کا دو طرح کا sound ہے ایک جیسے pen paint plastic plot یہاں پہ p کا sound آرہا ہے ph کا اور اگر p کے بعد h آج ہے تو وہاں پہ sound جو ہے وہ f کا ہو جاتا ہے fake جیسے phone phylum photo phonics یہ اگر p کے بعد h آج ہے تو وہ sound ہوتا ہے fake p اکیلا ہو تو وہ fake sound ہوتا ہے جیسے pen paint plastic plot اس کے بعد کیوں ہے جی کیوں کا sound ہمیشہ خر ہوتا ہے جیسے quen acquire quench required یہ k کا sound ہوتا ہے کیوں کا sound ہے وہ ہمیشہ ka کا sound ہوتا ہے جیسے quen acquire quench required یہاں پہ کیوں کا sound جی ہے وہ ka pronounce کیا جاتا ہے اس کے بعد r آجاتا ہے r کا ہمیشہ sound r کا pronounce کیا جاتا ہے for example river 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 revenge reach rise یہاں پہ جو r کا sound ہے وہ re pronounce کیا جاتا ہے s میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے sir کا sound ہوتا ہے for example sea sor saline 70 اس کے بعد اگر h chard ہے تو sir نہیں sh کا sound pronounce شین کے ساتھ for example she shine ship shortage اور اسی طریقے سے اگر s کے ساتھ yoo آجائے تو بھی شین کا sound دیتا for example sugar shore insure اس کے بعد اگر t a o n آجائے تو shun کا sound دیتا ہے t کے بعد i o n آجاتا ہے تو وہ bhi shun کا sound دیتا مطلب وہ شین کا sound دیتا ہے اور s کے علاوہ اگر t a un آجائے تو وہ بھی کس sound pronounce کرتا ہے shun کا most of words ہوتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے اس کو pronounce کرنا ہے تو اسی لیے shine کا sound جو ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ t a un کا sound بھی shun pronounce کیا جاتا for example introduction translation and nation اور اسی طریقے سے اس کی اور بھی examples ہیں اس کے بعد آجاتا ہے t t کا sound ہمیشہ t pronounce کیا جاتا for example tall tot tomato tough یہاں پہ یہ جو word tomato نہیں tomato ہے tomato اس کو tomato پڑھتے ہیں tomato نہیں پڑھتے اس کے بعد آجاتا ہے tough u کا sound او یہاں پہ pronounce کے جا رہے اس کے بعد sun u کا sound u نہیں او کے جا رہے جیسے sun urgent اس کے بعد cure allure university use اس کے different sounds یہ pronounce کے جاتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ full u کا sound آ رہا ہے sun میں u کا sound ہے وہ مطلب que u کا sound جو ہے یہاں پہ sun میں a کا آ رہا ہے جیسے urgent میں a کا sound یہ جیسے urgent میں urgent urgent میں u کا sound a آ رہا ہے جیسے cure اور allure میں u کا sound جو ہے و different طریقے سے pronounce کیا جا رہا ہے university میں u کا sound جو ہے و u جیسے university and use یہاں پہ u کا sound u ہی pronounce کیا رہا ہے اس کے بعد v v کا sound وہ کا pronounce کیا رہا ہے جیسے verify value vary versatile تو یہ ہے v کا sound وہ ہی pronounce کیا رہتا ہے w کا sound بھی وہ کا pronounce کیا جاتا ہے for example well what wash wonder اس کے بعد آتا ہے x x اور z کا sound بھی pronounce کیا رہتا ہے for example box میں kus 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 یا کا ساؤنڈ پرناؤنس کرتے ہیں جیسے یاک یلو یار یوین یہ جو ہے ہمارے ورڈز وائے کے ساتھ جو سٹارٹ ہوتے ہیں ان میں ہم وائے جو ہے اس کو یا کا ساؤنڈ جو ہے اس سے پرناؤنس کرتے ہیں زہ جو ہے اس کو زال کا ساؤنڈ دیتے ہیں جیسے کہ زیبرا زو زون زیرو تو یہ ڈیفرنٹ فونک ساؤنڈ سے جن کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ ورڈز جو ہے ان کو ہم پرناؤنس کرتے ہیں اور ان تمام الفابیٹس کے جو ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہیں ان کو ملا کے ہم ورڈز پرناؤنس کرتے ہیں